اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم فرمانے والا ہے اے لوگو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کی زوجہ ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھیلا دیئے زمین پر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں اور اس اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو اور قطع رحمی سے بچو بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو اور اپنی ردی چیز کو ان کی امدہ چیز سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکوگے تو جو دوسری عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے دو دو تین تین یا چار چار سے نکاح کرو پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکوگے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا وہ کنیز جن کے تم مالک ہو یہ زیادہ قریب ہے کہ تم نہ انصافی اور ایک ہی طرف جگ جانے سے بچ جاؤ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیں تو اسے خوشگوار سمجھ کر مزے سے کھاؤ اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سہارا بنایا ہے اور انہیں اس مال میں سے کھلاو اور انہیں پہناو اور ان سے اچھی بات کہو اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو انہیں ان کے مال لوٹا دو اور ان کے مال فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور یتیم کا جو ولی مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ بچتا رہے اور جو ولی محتاج ہے تو اسے چاہیے کہ وہ معروف طریقے کے مطابق کھائے پھر جب تم ان کے مال ان کی طرف لوٹاو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے مردوں کے لیے اس ترکے میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتے دار چھوڑ گئے اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتے دار چھوڑ گئے خواہ وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے اور جب وراست کی تخصیم کے وقت حاضر ہوں غیر وارث قرابتدار اور یتیم اور محتاج تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو اور چاہیے کہ لوگ یتیموں کے معاملے میں ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو وہ ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈریں اور چاہیے کہ سیدھی بات کہیں بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں اور وہ انقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں وسیعت فرماتا ہے کہ بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے پھر اگر صرف دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں تو جو ترکہ میت نے چھوڑا ان کے لیے اس کا دو تہائی ہے اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے نصف ترکہ ہے اور میت کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کیلئے چھٹا حصہ ہے اس میں سے جو میت نے چھوڑا اگر اس میت کی اولاد ہے اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوئے تو اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے پھر اگر اس کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے یہ تقسیم ہوگی اس وسیعت پر عمل کرنے کے بعد جو مرنے والا کر گیا یا اس کے قرض ادا کرنے کے بعد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور اس ترکے میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں تمہارے لیے نصف ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں اس وسیعت پر عمل کرنے کے بعد جو وہ کر گئیں یا ان کے قرض ادا کرنے کے بعد اور ان بیویوں کے لیے اس میں سے جو تم چھوڑو چوتھا حصہ ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ آٹھما حصہ ہے اس وسیعت پر عمل کرنے کے بعد جو تم کر گئے یا تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کی میراث تخصیم کرنی ہے کلالہ ہو نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد اور ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے اس وسیعت پر عمل کرنے کے بعد جو کی گئی یا اس کے قرض ادا کرنے کے بعد جبکہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ خوب جاننے والا نہائیت حلم والا ہے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے اللہ اسے ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے زلط آمیز عذاب ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان پر اپنے مسلمانوں میں سے چار مردوں کی گواہی لو پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں روک لو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کی رہائی کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے اور تم میں سے جو دو افراد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو عذیت دو پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کریں تو تم ان کا پیچھا چھوڑ دو بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے بے شک وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی میں برائی کر بیٹھتے ہیں پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو برے آمال کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے کہ بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں اور نہ ان کے لیے توبہ کی قبولیت ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارش بن جاؤ اور انہیں اس لیے مت روکو کہ تم انہیں جو کچھ دے چکے ہو اس میں سے کچھ لے لو سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے ہیائی کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برطاو کرو پھر اگر تم انہیں نا پسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو نا پسند کرو اور اللہ نے اس میں کوئی بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم ان میں سے کسی ایک کو دھیر مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو کیا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے وہ مال لوگے اور تم اسے کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے ایک بختہ اہد لے چکی ہیں اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا تھا مگر جو پہلے ہو چکا بے شک یہ کھلی بے ہیائی اور غزب کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری بہنیں جو دودھ شریک ہیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہارے زیر تربیت ان کی لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے اور تمہارے جو بیٹے تمہاری سلب سے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں اور یہ بھی حرام ہے کہ تم نکاح میں دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو سوائے اس کے جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہو چکا بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور تم پر حرام کی گئیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں مگر کافروں کی وہ عورتیں جن کے تم مالک ہو جاؤ یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم ہے اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں تاکہ تم اپنے اموال بطور مہر خرچ کر کے انہیں نکاح میں لانا چاہو پاک دامن بنتے ہوئے نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے پھر جو تم نے ان سے نکاح کر کے اس مہر کے ذریعے صحبت کا لطف اٹھایا ہے تو انہیں ان کے تیشدہ مہر ادا کرو اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس کمی بیشی پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد راضی ہو جاؤ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور تم میں سے جو مالی طور پر طاقت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو وہ ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جن کے تم مالک ہو اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے تم سب آپس میں ایک ہی ہو پس ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو اور ان کے مہر انہیں معروف طریقے کے مطابق ادا کرو وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی کرنے والی ہوں تو جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں پھر اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کریں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے ان پر اس کی آدھی سزا ہے یہ کنیز سے نکاح کی اجازت تم میں سے اس کے لیے ہے جو نکاح نہ ہونے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہو اور اگر تم سبر کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت فرما دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کے راستوں پر چلائے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں اور تم پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائے اور جو لوگ نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تم میں باہمی رضا مندی سے تجارت ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور جس کسی نے زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے ایسا کیا تو ہم انقریب اسے آگ میں جھلسا دیں گے اور یہ بات اللہ کے لئے بہت آسان ہے اگر تم ان بڑے گناہوں سے بشتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کریں گے اور ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے اور اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے مردوں کے لئے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لئے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور ہم نے ہر ایک کے لئے وارث مقرر کر دیئے ہیں اس مال میں جو ماں باپ اور قریبی رشتے دار چھوڑ جائیں اور وہ لوگ جن سے تمہارا اہد ہو چکا ہے تو انہیں ان کا حصہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لئے کہ اللہ نے ان کے باز کو باز پر فضیلت بخشی ہے اور اس لئے کہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں پس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں شوہروں کی غیر حاضری میں ان حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جیسے اللہ نے تحافظ چاہا اور وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو تو پہلے انہیں نصیحت کرو اور نہ مانے تو انہیں بستروں سے الگ کر دو اور پھر بھی نہ مانے تو انہیں مارو پھر اگر وہ تمہارا کہنا مانے تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ بہت بلند مرتبہ بہت بڑائی والا ہے اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان ناچاقی کا اندیشہ ہو تو بھیجو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک فیصلہ کرنے والا اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے نہائیت خبر رکھنے والا ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافروں اور جن غلاموں اور کنیزوں کے تم مالک ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو بے شک اللہ اسے پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرنے والا فخر کرنے والا ہو یہ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور وہ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے بے شک اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے عجرِ عظیم عطا فرماتا ہے تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے اس دن وہ عارضو کریں گے جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین ان پر برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے جان لو اور نہ جنابت ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو یہاں تک کہ تم غسل کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آئے یا تم نے بیویوں سے صحبت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسا کر لیا کرو بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا بڑا ہی بخشنے والا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب تورات کا ایک حصہ دیا گیا تھا وہ گمراہی کا سعودہ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ ہی کافی ہے بطور کارساز اور اللہ ہی کافی ہے بطور مددگار یہود میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں اور وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور دل میں کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں مانا اور آپ سے کہتے ہیں سنیے آپ سنوائے نہ جائیں اور اپنی زبانوں کو مرورتے ہوئے اور دین میں تانہ زنی کرتے ہوئے رائے نہ کہتے ہیں اور اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر اور بہت درست ہوتا لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کر دی پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے سے لوگ اے اہل کتاب اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ ہم چہرے مس کر دیں پھر انہیں پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر لانت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لانت کی اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے جس کے لئے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں حالانکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے اور ان پر خجور کی گٹھلی کے دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا دیکھئے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور واضح گناہ ہونے کے لئے یہی کافی ہے کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب تورات میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے کہتے ہیں یہ کافر تو ایمان لانے والوں سے زیادہ رائے راست پر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کر دی اور جس پر اللہ لانت کرے پس اے مخاطب تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا کیا ان کا کائنات کی بادشاہی میں سے کوئی حصہ ہے اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیں کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اگر ایسا ہے تو ہم نے ہی تو آلِ ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی پھر ان میں سے کوئی تو اس کتاب پر ایمان لائا اور ان میں سے کسی نے اس سے رخ پھیر لیا اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہمن قریب انہیں آگ میں جھلسا دیں گے جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزا چکتے رہیں بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل فرمائیں گے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو سپرد کرو اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو بے شک اللہ تمہیں اس بارے میں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کے لیے تاغوت کے پاس جائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس تاغوت کا انکار کریں اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کرے بہت دور کی گمراہی میں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل فرمایا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے روگردانی کرتے ہوئے مو موڑ لیتے ہیں تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور معافقت کا ارادہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور انہیں نصیت کیجئے اور ان سے ان کے دلوں پر اثر کرنے والی بات کہیے اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے پھر اللہ سے بخشش مانگتے اور ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بخشش مانگتے تو ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول فرمانے والا نہائیت رحم فرمانے والا پاتے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنا لیں پھر جو فیصلہ آپ کریں وہ اس سے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور بخشی تسلیم کر لیں اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے اور اگر وہ ایسا کرتے جس کی انہیں نصیت کی جاتی ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور اللہ کے آکام پر خوب ثابت قدمی کا باعث ہوتا اور اس صورت میں یقیناً ہم انہیں اپنے پاس سے عجر عظیم عطا فرماتے اور یقیناً ہم انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتے اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہدہ اور صالحین اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ خوب جاننے والا کافی ہے اے ایمان والو دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو پھر دستوں کی صورت میں یا سب مل کر نکلو اور بے شک تم میں سے وہ بھی ہے جو ضرور دیر لگائے گا پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتا ہے واقعی اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا جبکہ میں ان کے ساتھ قتال میں حاضر نہیں تھا اور یقیناً اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تم میں بھی بہت بڑی کامیابی پا لیتا پس چاہیے کہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کریں جو دنیا کی زندگی کا آخرت کے بدلے سودا کر چکے ہیں اور جو کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے پس اگر وہ قتل یعنی شہید کیا جائے یا غالب آ جائے تو ہر صورت میں انقریب ہم اسے عجرِ عظیم عطا فرمائیں گے اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے جو عرض کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حامی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں تو مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے قتال کرو بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کے حال کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو قتال میں جلدبازی نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکاة تو پھر جب ان پر قتال کرنا فرض کر دیا گیا اس وقت ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرہ جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر ڈرنے لگا اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کرنا کیوں فرض کر دیا ہمیں ایک قریبی مدت تک محلت کیوں نہ دی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان تو بہت ہی تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہت بہتر ہے جس نے پرہیزگاری اختیار کی اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو اور اگر انہیں کوئی سکھ پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے اور اگر انہیں کوئی دکھ پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ سب اللہ کے پاس سے ہے تو پھر اس قوم کو کیا ہوا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے اے مخاطب جو سکھ تجھے پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو دکھ تجھے پہنچے تو وہ تیری طرف سے ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر بطور گواہ کافی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے اطاعت سے مو پھیرا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا اور وہ منافق آپ کے سامنے تو اطاعت کا کہتے ہیں پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کے وقت مشورہ کرتا ہے اس کے خلاف جو آپ کہتے ہیں اور جو مشورہ وہ رات کو کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے تو آپ ان کو نظر انداز کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ ہی بطور کارساز کافی ہے تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت اختلاف پاتے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں اور اگر وہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور اپنے میں سے اصحابی اختیار تک پہنچا دیتے تو یقیناً ان میں سے تحقیق کرنے والے اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کی سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں قتال کیجئے آپ پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اور مومنوں کو ترغیب دلائیے قریب ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ ان کے جنگ کا زور روک دے اور اللہ بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے جو اچھی سفارش کرے گا اس میں سے اس کا حصہ ہوگا اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں سے بوجھ ہوگا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سلام کا بہتر جواب دو یا اسی کو لوٹا دو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو حالانکہ اللہ نے انہیں کفر کی طرف اُلٹا پھیر دیا ہے اس وجہ سے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا اور جسے اللہ گمراہ کر دے پس اے مخاطب تو اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ ہرگز نہیں پائے گا وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا پھر تم سب کفر میں برابر ہو جاؤ تو ان میں سے کسی کو دوست مت بناو جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں پھر اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو انہیں پکڑو اور انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو اور ان میں سے نہ کسی کو اپنا دوست بناو اور نہ مددگار مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرنا جو ایسی قوم سجا ملیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے یا وہ تمہارے پاس آئیں اس حال میں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ ضرور تم سے لڑتے پس اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہیں سرح کا پیغام دیں تو پھر اللہ نے تمہارے لئے ان کے خلاف اقدام کی کوئی راہ نہیں رکھی ان قریب تم کچھ دوسرے لوگوں منافقوں کو پاؤگے وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں لیکن جب بھی کسی فتنہ انگیزی کی طرف پھیرے جاتے ہیں وہ اس فتنے میں اوندھے مو کود پڑتے ہیں تو اگر وہ تم سے الگ نہ رہیں اور تمہیں سرح کا پیغام نہ دیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں پکڑ لو اور انہیں جہاں بھی پاؤ قتل کر دو اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے اور جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کیا تو اس کے ذمہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور مقتول کے گھر والوں کو خون بہا حوالے کرنا ہے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر مقتول کسی ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مقتول مومن تھا تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اگر مقتول اس قوم سے تھا کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہے تو مقتول کے گھر والوں کو خون بہا حوالے کرنا ہے اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے پھر جو غلام نہ پائے تو وہ دو ماہ لگاتار روزے رکھے یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ پر توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور جو کسی مومن کو جان بوچ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس پر اللہ کا غزب ہوگا اور اس پر لانت کرے گا اور اللہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے سفر پر نکلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم تو مومن نہیں ہو تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ تم مسلمان ہو گئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو برابر نہیں ہیں مومنوں میں سے بغیر کسی عذر کے جہاد سے بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بکشی ہے اور اللہ نے سب کے لیے اچھا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر عجر عظیم کی فضیلت بکشی ہے یہ اس کی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے بے شک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں ہم تو زمین میں بے بس تھے فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں حجرت کر جاتے پس یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے مگر وہ جو واقعی بے بس ہیں مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو نہ حجرت کی کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امید ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے گا اور اللہ بہت معاف فرمانے والا بڑا ہی بخشنے والا ہے اور جو کوئی اللہ کی راہ میں حجرت کرے وہ زمین میں پناہ کے لیے بہت سی جگیں اور وہ ستے رزق پائے گا اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت آپکڑے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز خوف قائم کریں تو چاہیے کہ ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں اور ایک دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہیں پڑی پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا چاہتے ہیں کاش کہ تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار حملہ کر کے ٹوٹ پڑیں اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو بے شک اللہ نے کافروں کے لیے زلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو پھر جب تم دشمن کی طرف سے اتمنان پالو تو پورے آدھات کے ساتھ نماز قائم کرو بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے اور مسلمانوں دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں کمزولی نہ دکھانا اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تو ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور تم تو اللہ سے اس عجر کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اور خیانت کرنے والوں کے طرف دار نہ بنیں اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی طرف سے بحث نہ کیجئے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں بے شک اللہ اسے پسند نہیں فرماتا جو بڑا خیانت کرنے والا اور سخت گناہگار ہو یہ لوگ اپنی حرکتوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے اللہ پسند نہیں فرماتا اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے سنو تم وہ لوگ ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے بحث کرتے ہو پس قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون بحث کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا اور جس نے کوئی برا کام کیا یا اپنے آپ پر ظلم کیا پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا پائے گا اور جس نے گناہ کمایا تو بے شک اس نے اپنے ہی نقصان کا کام کیا اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور جو کوئی خطہ یا کوئی گناہ کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کی تحمت لگا دے تو اس نے ایک بہتان اور ایک واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کیا کہ آپ کو غلطی میں ڈال دے اور وہ صرف اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں مگر جو صدقہ یا بھلائی کی یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی ترغیب دے اور جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے ایسا کیا تو انقریب ہم اسے عجر عظیم عطا کریں گے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو ہم اسے پھیر دیں گے جدر وہ خود پھیرا ہے اور اسے جہنم میں جھلسا دیں گے اور وہ بدترین چھکانہ ہے بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور جو گناہ اس کے علاوہ ہے جس کے لئے چاہے گا معاف فرما دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا وہ اللہ کی سوا صرف مونس صف چیزوں کو پوچھتے ہیں اور وہ تو بس سرکر شیطان کو پوچھتے ہیں اللہ نے اس شیطان پر لانت کر دی اور اس نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور چوپائوں کے کان چیریں گے اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی تخلیق ضرور بدل ڈالیں گے اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتا ہے تو وہ کھلے نقصان میں پڑ گیا وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے اور شیطان ان سے صرف دھوکے کا وعدہ کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس جہنم سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم ان قریب انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کی نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو نجات کا انحصار نہ تمہاری عارضوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی عارضوں پر جو برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اپنی لئے اللہ کے سوا نہ ہی کوئی حمایتی پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار اور جو نیک عامال کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ایک تل کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور دین کے لحاظ سے کون اس شخص سے بہتر ہو سکتا ہے جس نے اپنا رخ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیک بھی ہو اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی جو ہر باطل سے جدہ اللہ کے لئے یقصو تھے اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مخلص دوست بنا لیا اور اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے اور جو حکم تمہیں پہلے سے کتاب میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے وہ بھی ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ حق نہیں دیتے جو ان کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو اور ان کے بارے میں بھی حکم ہے جو بچوں میں سے نادار ہیں اور یہ بھی حکم ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہو اور تم جو بھلائی بھی کروگے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے اگر کسی عورت کو اپنے خامد سے زیادتی یا بے رغبتی کا خدشہ ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں صلح کا سمجھوتا کر لیں اور صلح کر لینا بہتر ہے اور ہر نفس کو بخل کے قریب کر دیا گیا ہے اور اگر تم حسن سلوک کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو تو بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باقبر ہے اور ہرگز تمہارے بس میں نہیں کہ بیویوں کے درمیان پورا عدل کر سکو اگرچہ تم کتنی ہی خواہش کرو تو ایک ہی کی طرح پورے میلان کے ساتھ مائل نہ ہو جاؤ کہ تم دوسری کو درمیان میں مولک کی طرح چھوڑ دو اور اگر تم اپنے رویے کی اصلاح کرتے رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اور اگر دونوں میاں بیوی الہدگی اختیار کر لیں تو اللہ اپنی وسط سے دونوں کو ایک دوسرے سے بینیاز کر دے گا اور اللہ بڑی وسط والا بڑی حکمت والا ہے اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور ہم نے انہیں تعقید فرمائی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور تمہیں بھی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اگر تم نے کفر کیا تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہی بطور کارساز کافی ہے لوگوں اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے اور اللہ ایسا کرنے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے جو کوئی فقط دنیا کے بدلے کا طلبگار ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا بدلہ ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ بن کر خواہے گواہی تمہارے اپنے یا والدین کے یا قریبی رشتدانوں کی خلاف ہو اگر جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے کوئی مالدار ہو یا محتاج پس ہر حال میں اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے تو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کرو اور اگر تم بات میں ہیر پھیر کرو یا گواہی دینے سے مو پھیر لو تو بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور ان کتابوں پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو یقیناً وہ بھٹک کر بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ انہیں ہرگز نہیں بکشے گا اور نہ انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ منافقین وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں تو بے شک عزت تو سب کی سب اللہ کے لئے ہے اور یقیناً اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم ناصل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو ان مزاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشہول ہو جائیں ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے بے شک اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرنے والا ہے وہ منافقین جو تمہارے انجام کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں پس اگر تمہارے حق میں اللہ کی طرف سے فتح ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اور اگر کافروں کے لئے فتح میں سے کوئی حصہ ہو تو کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں گھیر نہ لیا تھا اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں تھا تو اے منافقوں اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پر غلبے کی کوئی راہ ہرگز نہیں دے گا بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ انہیں ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں ہیں نہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں اور نہ ان کافروں کی طرف اور جسے اللہ گم رہا کرے پھر آپ اس کے لئے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لئے اپنے خلاف ایک واضح دلیل بنا لو بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تم ان کے لئے ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر لیا تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور ان قریب اللہ مومنوں کو عجر عظیم عطا فرمائے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ اور اللہ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی کوئی بری بات اعلانیہ کہی جائے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا اسے پوشیدہ رکھو یا کسی کی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا خوب قدرت رکھنے والا ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ اس طرح ایمان و کفر کے درمیان کوئی راہ نکال لیں یہی لوگ پک کے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے زلط آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ انہیں ان کے عجر عطا فرمائے گا اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں پس وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑا مطالبہ کر چکے ہیں تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ دکھا دو اعلانیہ طور پر تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑکنے آ پکڑا پھر انہوں نے اس کے بعد بھی ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے بچھڑے کو معبود بنایا تو ہم نے اس سنگین جنم کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے تور پہاڑ بلند کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ شہر کے دروازے سے سروں کو جھکاتے ہوئے داخل ہونا اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ بڑھنا اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تو ان پر لانت کی گئی ان کے اپنے عہد کو توڑنے پر اور آیاتِ الہی سے انکار پر اور انبیاء علیہ السلام کو ناقتل یعنی شہید کر دینے پر اور ان کی اس بات پر کہ ہمارے دل غلاف میں بند ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی پس چند لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان پر لانت کی گئی ان کے کفر اور ان کے مریم علیہ السلام پر بہت بڑے بہتان کی بات کہنے کی وجہ سے اور ان پر لانت کی گئی ان کے اس قول کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یعنی اللہ کے رسول کو قتل کیا جبکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا مگر ہوا یہ کہ ان کے لئے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا اور بے شک جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس معاملے میں شک میں مبتلا ہیں انہیں اس کا کچھ علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے اور انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن وہ مسیح علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے تو پھر یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھی جو ان کے لئے حلال کی گئی تھی اور ان کے کسرت سے اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے بھی اور ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا اور ان کے لوگوں کے مال نہاق کھانے کی وجہ سے اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن ان میں سے جو علم پختہ ہیں اور وہ مومن جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکاة دینے والے ہیں اور جو اللہ اور آخرت کی دن پر ایمان لانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم انقریب عجر عظیم عطا فرمائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یاقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف وہی فرمائی اور عیسیٰ اور عیوب اور یونس اور حارون اور سلمان علیہ السلام کی طرف بھی وہی بھیجی اور ہم نے دعوت علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی اور ایسے بھی رسول ہیں یقیناً جن کے حالات اس سے پہلے ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں اور وہ رسول بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر خوب کلام فرمایا تمام رسول جنت کی بشارت دینے والے اور جہنم کا ڈر سنانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں کوئی حجت نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے کافر مانے یا نہ مانے لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا وہ اپنے علم سے نازل فرمایا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ ہی بطا اور گواہ کافی ہے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راستہ دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں پس ایمان لے آؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم کفر کروگے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اے اہر کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں سوائے حق بات کے کچھ مت کہو بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور وہ اس کا کلمہ ہیں جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف پہنچایا اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہیں پس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین معبود ہیں اس سے باز آ جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے وہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور اللہ ہی بطور کارساز کافی ہے ہرگز آر نہیں سمجھیں گے مسیح کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ ہی مقدرب فرشتے اسے آر سمجھتے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کو آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو انقریب اللہ ان سب کو ایک دن اپنے پاس جمع فرمائے گا تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے تو اللہ انہیں ان کا عجر پورا پورا عطا فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور مزید عطا فرمائے گا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی سے آر کیا اور تکبر کیا تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور اتارا ہے تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف آنے کے سیدھے راستے کی ہدایت اتا فرمائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کی میراس کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد وفات پا گیا جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور نہ باپ اور اس کی سگی یا باپ کی طرف سے ایک بہن ہو تو اس بہن کے لیے اس ترکے کا نصف ہے جو اس بھائی نے چھوڑا اور وہ بھائی اپنی بہن کے کل ترکے کا وارث ہوگا اگر بہن وفات پا گئی اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کا اس میں سے دو تہائی ہے جو اس بھائی نے چھوڑ دیا اور اگر مرنے والے کے کئی بہن بھائی ہوں یعنی مرد اور عورتیں تو مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے اللہ تمہارے لیے آکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم گمراہہ نہ ہو جاؤ اور اللہ ہر شیئے کو خوب جاننے والا ہے